الہیز و النفاس حیز اور نفاس کے مسائل حیز کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا اسی سے لفظ حوز ہے حوز جس میں پانی جاری ہوتا ہے یا بہتا ہے شرعی استلاح میں حیز اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مکررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے یعنی ایک فطری طریقہ ہے نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش چالیس روز تک خارج ہوتا ہے یاد رہے کہ شریعت میں حیز اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں حیز کے دنوں کی تعداد مکرر نہیں کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے حیز کی ابتداء ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتداء ہو سکتی ہے مدت حیز ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے حیز شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیزت فترک السلاة و اذا ادبرت فاغتسلی رواہ النسائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیز آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو اسے نسائی نے روایت کیا ہے و اذا ادبرت فاغتسلی جو ہے حدیث کے الفاظ میں تو صرف نہانے تک کی بات ہے لیکن چونکہ شروع میں چھوڑنے کی بات ہے تو اس لیے مکمل یہ بات جب ہی ہوتی ہے بضاحت کے ساتھ کہ نماز پھر سے شروع کر دی جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب حیز آئے اور جب ختم ہو جائے تو جب کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایکی عادت مختلف ہو سکتی حالت حیز میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی مثلا ہاتھ پاک ہے اگر عورت آٹا گوننا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی مثلا وہ زمین پر چل پھر رہی ہے تو زمین دھونے کی ضرورت نہیں اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی تو دیوار دھونے کی ضرورت نہیں جس بستر پر سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں جو کپڑے پہنتی ہیں ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں اللہ یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے حائزہ کے ہاتھوں کا کھانا کسی کا کنگی کرنا اور اس کا جھوٹا کھانا یہ جائز ہے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت کنتو اشرب وانہائدن ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدعو فاہو على موضعفیا فیشرب واتعرق العرق وانہائدن ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدعو فاہو على موضعفیا رواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حیز کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی آپ برطن سے اسی جگہ مو رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے مو رکھ کر پانی پیا ہوتا اور بتانا کیا مقصود ہے اس حدیث کو بیان کر کے کہ حائزہ عورت کے لعاب دہن میں بھی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا یا پینا کسی مردانگی کے خلاف نہیں یا کسی شان کے خلاف نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی وجہ سے دی گئی کہ کوئی دوسرا خود کو اس سے برتر نہ سمجھے اگر بیسے کسی کا دل نہ مانتا ہو تو اور بات ہے لیکن عورت نہ تو ناپاک چیز ہے نہ حکیر چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت کنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائد رواہ مسلم حضرت عائشت رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں حالت حیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائدن فیقرأ القرآن رواہ مسلم حضرت عائشت رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیز میں ہوتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی علی رأسہ وانا فی حجرتی فارجل رأسہ وانا حائد رواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی کیونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان کو خاص واصلہ نہیں تھا بس ایک چھوٹی سی پارٹیشن تھی پردہ جسے لٹکا ہو جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیز میں کنگی کر دیا کرتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے جہاں یہ تمام امور کی وضاحت کی گئی کہ حالت حیز میں عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کا وائس ورسہ شوہر کو ہاتھ لگانا یا بچوں کو یا کسی بھی انسان سے مسافہ کرنا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں بظاہر یہ ایک نارمل حالت ہے ایسے ہی ہے جسی کسی کا وضو نہ ہو اور وہ سب کام کرتا پھرے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا لیکن اس کا باقی جسم بظاہر ناپاکی نہ ہو تو کوئی ناپاک نہیں ہوا کرتا اس سے گن کھانا یا اس سے نفرت کرنا یا اسے اچوت سمجھ لینا یہ اسلام میں نہیں ہے دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیں اور دونوں کے درمیان باہم اعتماد اور قریبی تعلق کی کیسی فضا ہے حیث کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے انمیمونت رضی اللہ عنہ قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشن نساءہ فوق العزار وہن نحید رواہ مسلم حضرت میمونت رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے بوسو کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیز میں ہوتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حالت حیز میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا الہدہ تمام کرنا ناجائز ہے درست نہیں کیونکہ ویسے بھی اس حالت میں ہارمونل چینج کی وجہ سے عورت کے اندر سٹیبلیٹی نہیں ہوتی بساوقات چھوٹی چھوٹی بات پر ناغواری اور دل چھوٹا کرنا اور آنسو بہانا ان دنوں میں عموماً بڑھ جاتی ہے اسی کیفیت تو اس میں اگر اس کو بلکل ہی ایک طرف پھینک دیا جائے تو اس سے ازواجی تعلقات جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں یعنی اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی اور جب بھی کوئی شخص بیماری کی حالت میں یا بیماری سے قریب تر ہو تو وہ زیادہ کیئر اٹینشن اور محبت کا طلبگار ہوتا ہے اس لیے ان حالات میں عورت سے بلکل بے نیاز ہو جانا بے پرواہ ہو جانا اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا یہ اسلام کی تعلیمات اور سپرٹ کے خلاف ہے حائزہ سے صحبت کرنا منع ہے یعنی انٹرکورس منع ہے ان انا سن رضی اللہ عنہ ان الیہود کانو اذا حادت المرأت فیہم لم یعاکلوها ولم یجامعوہن فی الویوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل ویسألونك عن المحیز قل ہوا اذن فعتذل النساء فی المحیز الى آخر ال آیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنعو کل شیئ اللہ نکاح رواہ مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائزہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاتے نہ گھر میں رہتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیز کے بارے میں دریافت کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے لہٰذا اس میں عورتوں سے الہدہ رہیں یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیز میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو اسے مسلم نے روایت کیا ہے حائزہ تواف کے علاوہ باقی سارے مناسے کے حج ادا کر سکتی ہے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج فلما جئنا صرف تمستو فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اب کی فقال ما یب کی کی قلت لودت واللہ انی لم احج لام قال لعلک نفست قلت نعم قال فان ذالک شیئن کتبہ اللہ علی بنات آدم ففعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری رواہ البخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے مقام سرف پر ایک جگہ کا نام مجھے حیث شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں اس وقت رو رہی تھی آپ نے پوچھا کیا بات ہے میں نے ارز کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیز آیا ہے میں نے ارز کیا ہاں نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے لہذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا تواف نہ کرو